اس گھر کے بور ٹھپ میں میں ہوا آپ کے ساتھ یہ شکلہ روک کریں گے خبروں کا لیکن اسے پہلے نظر ڈالیں گے سب کے بار کانگریس نموزتا ہے بدلاف کانگریس ووکین تبیٹی کی بیٹس سواری سونیا آدھے چھوڑ سکتی ہیں پارٹی راہر گانڈی کو سی ایم بوپیش فگی لے لکھے چکی کہاں دوبارہ سبھالے کانگریس کی دمان پارٹی میں سبھائی جو پرکی کیا ہمارا راہیپور میں مخیونتری بوپیش فگی لکھیا پہلی وینٹیلیٹر سے لازٹ امبولنس کا اوٹھاتر نے گمدیر وریضوں کے لئے مدکتار ثابت ہو گیاں بلد خطزگار میں کرونا کھا کہہ رہے پہلی بار ایک دن میں پانچ سا سے زیادہ مریض اس واسدہ پردیش وے ساستو سوار نے مریض بلے راہیپور کے دوٹو چالے مونگیلی میں گہر برپا رہی منیاری ندید ہے گاہ ستر کچھ مکان اسی آرف کے لوگوں کو نکالا پاہا رہے مستوری میں موہا شراب تسکری کرنے والوں پر شکنجا پچپیڑی پورے سے گھیرہ بندی کر پکڑا ویہا شراب کی سی جب آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مڑھیں گے خبروں میں کانگریس پارٹھی کے نیا دیکش کون بنے گا اس کو لے کر پارٹھی کے بھیدہ جوہا گاندھی پریوار میں دوسرے نیتا کو کمان ساپنی کی چرچائے چڑھ رہے ہیں تو وہیں پارٹھی نیتاؤ کا ایک کدھڑا راہل گاندھی کو دوبارہ پارٹھی میں کمان دینے کی باتیں بھی کر رہا ہے اسی گرم میں شہترزگر کی مکھیونتی بھوپیش بھگے نے راہل گاندھی کو ایک پتھر لے کر کانگریس پارٹھی کی کمان دوبارہ اپنے ہاتھ پہ لینے کی بات گئی سیم بھگے نے اپنے پتھر میں گاندھی نہرو پریوار کے دیش کے پرتی یوگتان کی سنہارہ کی سازی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو موجود اچھونوٹیوں کے متنظر امید کی کرنٹھی بتایا راہل گاندھی کو سیم بھوپیش بھگے نے لکھے چٹھی کہا دوبارہ سنبھا لیں کانگریس کی کمان چھوٹس گرم میں وکاس کو دم بھنے والی سرکاروں کی پول کھلتے جا رہے ہیں بلودہ بزار سے مانفتہ کو شرط سار کر دینے والی تصویریں سامنے آئیں بلودہ بزار کے گاؤں گھرگول اور پچھپورا میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ گاؤں سے دوسرے گاؤں یا پھر شہر جانے کے لیے نالے اور اوبر کھابت سڑک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے یہ نہیں حد تو تب ہو گئی جب گاؤں میں ہوئی دو موتے کے بعد شہووں کو پوسفاتن کے لیے لے جانے کے لیے چار پائی کے سہارے نالا پار کر کر لے جائے گیا کیا ہے پورا معاملہ دیکھے اس ریپورٹ میں جلے کے کزدور ویدانسفہ شہیتر انترگرد گرام گھرگول ہے ستہ بدلی سرکار بدلی لیکن گاؤں کی بدحالی تصویر آج بھی برقرار ہے دراصل کزدور تحسیل شہیتر کے پوٹپورا اور گھرگول گاؤں کے بیچ میں پوٹپورا نالا ہے جس کے اوپر پل نرمان کی مانگ سالوں سے گرامیڑوں کے دوارہ کھی جا رہی ہے اس نالے میں پل نہیں ہونے کے قارن بیتے انیس اگس کو مانفتہ کو شرم سار کر دینے والی تصویریں سامنے آئیں جب گرگول گاؤں کے دو یفکوں کی موقع کے بعد شہیتر کو پوس ماتم کے لئے کس ڈول لانا تھا لیکن شہو واہن گرگول گاؤں تک نہیں پہنچ سکا جس کے بعد میں مرتکوں کی پریجنوں کی دوارہ ایک کلومیٹر تک شہو کو کھاٹ کے سہارے کندھے پر لات کر واہن تک پہنچایا گیا کاؤں ہی ہے اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے نالا میں آنے جانے میں بہت پرسانی ہے اب رہی بات نئی بنا ہے اس قرآن سے بچے لوگوں کو آنے جانے میں بہت پرسانی ہے سامنے آم جانتا کو بھی بہت پرسانی ہے اور جب تک پول نہیں بنے گا تب تک یہاں بہت ستھیتی خراب ہوتے جائیں گے اور ابھی دو بچے یہاں ختم ہوئے ہیں ان کو تو یہاں لانے میں بہت پرسانی تھا اور پوشٹ آمارڈام کے لئے جب گئے تب بھی یہاں سے خات میں اٹھا کر کے لے جانا پڑا ہے اور پوٹ پورا کے نالا تک گاڑی آئی تھا اس میں دے گئے ہیں چھتتز گھر میں ویدان سوا چناف کے پہلے راجنیتک سمی کرن کے ساتھ مددے بھی بدلتے گئے وکاس کے دعوے کے ساتھ سرکار بھی بدل گئی لیکن اس تھانی شاشن پرشاشن کے کاروں میں جو تک نہیں رہ گی دو پنچو برشی پورے کر چکے پردھان خود کہتے ہیں کہ انہوں نے شیطری پرتندیوں سے لے کر جلے کے سمبندت ادھکاریوں تک نہ جانے کتنی بار اس نالے پر پور بنوانے کا آگرہ کیا لیکن آس تک کچھ نہیں ہوا کسڈول ویدان سوا شیطر سے بیجے پی کے دکش نے تاک کسٹو سے ویدائق بنی اور پھر چھتتز گھر ویدان سوا دکش کے روپ میں کمان سمحالی لیکن اس گاؤ میں پلنرمان کو لے کر کوئی دلچسپی نہیں دکھائی گئی یہی حال ورطمان سمیں میں کسڈول ویدان سوا شیطر سے موجودہ ویدائق شکندلا ساہو کا بھی ہے ان کو چھتتز گھر سرکار سنسدی سچیب بنا کر نئی ذمہتاری سوپی لیکن انہیں بھی گریبوں اور کسانوں کا درد نظر نہیں آ رہا سماجی ویکاس کے لیے میں ابھی پریاس کر رہا ہوں جہاں تک ہو سکے یہ جو سمسیہ ہے پولیا کا اور روٹ کا نیرمان ہو جائے تاکہ جیسے گریگول داؤنرزر چھوٹے چھوٹے بچے پوٹ پورا پڑھنے آتے ہیں ان لوگوں کی بہت اسویدہ ہوتی ہے اور جیسے وہاں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ایمبولینس نہیں جا پاتا ہے اس کو چار پائی میں اٹھا کے چار آدمی پانچ آدمی اٹھا کے پوٹ پورا تک پہنچاتے ہیں گریگول گاف کے لوگوں کو بدلتے وقت اور بدلتی سرکاروں سے کافی امیدیں تھیں پر گرامیڑوں کی امیدوں پر کوئی خراب نہیں اترا ہر بار ورسات کی سمیہ یہ نالا گرامیڑوں کیلئے سیلاب لے کراتا ہے جہاں گرامیڑوں کا سمپرک بلوک مکھیالے سے ٹوٹ جاتا ہے پورے ماملے میں کسدو اور ایس ڈی ایم ٹی سی اگروا نے کہا کہ وہ لوگ نرمان ویبھاگ سے بات کر چکے ہیں پرثم بجٹ میں پاس کرنے کا پرستاؤ بھی بھی جا جا چکا ہے اس کام کی لاغت پانچ کروڑ بیس لاکھ جس کا پرستاؤ بھیجا گیا ہے بار بار جنپردینیدیوں سے گوہار لگا کر تھک چکے گرامیڑوں کے دوارا چندہ اکھٹا کر شمدان کر کے اس نالے کے اوپر چھوٹا پول بنایا گیا ہے جس سے موٹر سائیکل ہی پار ہو پاتی ہے لیکن بارش کے دنوں میں زیادہ بارش ہونے سے پول کے اوپر کافی زیادہ پانی آ جاتا ہے اور گرگول داناک جھر گاو کا سنپرکس ڈول بلوک مکھیالے سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس نالے پر پول کب تک بن پاتا ہے بڑا دا بازار سکی نیوز انڈیا کے لیے جے پرکاس ساہو کی روپور چھوٹسگر کے بوپیش بگیز سرکار نے کسان یا یوجنا کے تحت دوسرے کسٹ کے راشی کسانوں کے کھاتے بھی ڈال کر ان کی راہ آسان کر دی ویرنگ پڑے بازار میں جیسے روناک آ چکی ہے اور ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کسانوں کی بھی لگی ہوئی ہے دلسلے کرونا وارس کے سنپور کو دیکھتے ہوئے بازار میں سفتی لگاتار دیکھنے کو مل رہی تھی پرندو سرکار دوارا آم جنتہ کو راہت دیتے ہوئے کسان یوجنا کے تحت اسے کسٹ کی راشی دے کر کسانوں کے کھاتے میں سیدھے ہفتان تر ایس کیا گیا اب کسان اس پیسے سے تیزہ پرسہی کھیتی کسانی کے کار میں جد گئے ہیں شہر کے جورا سہکاری کندری بانگ کے ایچے میں کسانوں کی پھیل دیکھنے کو بلی جب کسانوں سے ایچ چورچہ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سرکار دوارا جو راشی کھاتے میں ڈالی گئی ہے وہ اسے نکال لے آئے ہیں مسکیت گھڑی میں کورونا کے چلتے ہوئے اوپیس سرکار نے جو کسانوں کے کھاتے میں جو پیسہ ڈالا وہ اوچیت سمائے میں ڈالا اور کسانوں کا مدد کیا اور یہ سمائے تیزہ تیوہار کا بھی شمائے ہیں ایشے میں ہموش بغیس سرکار کو بڑھائی دیتے ہیں سرکار جو ابھی کسانوں کو جو پیسہ آرثک یوں نیای اوجنا کے تحاظ دے رہے ہیں وہ کسانوں کے لیے بہت ہی مسکیل گھڑی میں نیدائی کڑائی ہے دوائی کے لیے ہے چانچی چاپا جولی کی چاپا نگر پالی کا شیطر کے صدر بزار میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب ایک پینٹ کی دکار میں آخ لگ گئی سانی لوگوں دوارہ دمکل باہروں کو سوچیت کر آگ پچھانے کا پیاس کیا گیا لیکن آگ اتنی بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ دکان کی تیسری منزل تک پہنچ گئی آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں چل پا ہے دکان سوچارک دوارہ چھوٹ سرکیت سے آگ لگنے کی آشون کا جتائی جاری ہے موقع پر پہنچی دمکل کی تین باہروں کی وجہ سے آگ پچھانے کا پیاس کیا گیا لیکن آگ پہ کابو ہوتی جا رہی تھی اور آس پاس کی گھر وہاں دکانوں پر بھی پہنے لگی تھی آگ کو کابو کرنے کے لئے دمکل کی تین گانیوں کو بلوائے گیا تیر رات تک کمکل کی چھے واہروں کی پریاست سے آگ پر کابو پایا جا سکا تیر رات ہونے کی وجہ سے دکان کا کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ نہیں لگ پایا آگ کے رو دروپ کو دیکھتے ہوئے لاکھوں کے نقصان کیا شنکہ جتائی جاری کوربا کے کٹ گھورا تھا رہا انترگت ملدہ گاو میں ماملی بات پر بہن نے اپنی ہی چھوٹی بہن کی حتیہ کر دی ماملی کی سوشہ ملے پر موکھی پر پہنچی پولیس سے آروپی بہن کو گرہتار کر لیا آروپی بہن کے پاس سے ایک موائل بھی برامت کیا گیا ہے ماملہ پریم پرسنگ کا بتایا جا رہا ہے کل ایک ماملہ آیا کریب دس بجے ایک فون آیا مجھے کہ فلانا گاؤں میں چھے کٹ گھورا تھا نا چھنٹرہ درگت گاؤں میں ایک گیارہ سال کی بچی گھر میں مرت عوستہ میں پڑی ہوئی ہے تو سوچنا پر اپن پورے پولیس پارٹی کے ساتھ موکے پر پہنچے اور وہاں پر جا کے دیکھے کہ ایک گھر کے اندر بشتر میں گیارہ سال کی بچی گیارہ بارہ سال کی بچی مرت پڑی ہے اور سرک نیچے کافی خون پڑا ہوا ہے نیچے بھی کافی خون پھائلا ہوا ہے پوچھتا سے پتا چلا کہ گھر میں بچی کلابہ اس کی بڑی بہن جو بھی سولہ سال کی مائنر ہے وہ بھی گھر میں موجود تھی اور گھر کے باقی صدق سٹیج بنانے کے لئے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے بچی سے پوچھتا آج کیا گیا تو بچی پھر بتائی کہ ایک صبح چار بجے میں اٹھی تھی موہا دھو کے جب میں آئی تو میری چھوٹی بہن موبائل پر گیم کھیل گئی تھی جس کو لے کے بولی کہ میں اجھے بھی گیم کھیلنا تو موبائل نہیں تو دی تو اسی بات کو لے کر دونوں کو بیچ میں بہش ہوئی اور پاس پڑے کے کلھاڑی سے میں اس کی سر پر مار کے ہتیا کر دی اس نے بتایا چونکہ بچی نابالک ہے مرنے والی بھی نابالک ہے مارنے والی بھی نابالک ہے چونکی جانپا جو لے کے پامگر تھانا شیتے کے گرام پشری میں اس وقت ہڑکا مچ گیا جب سرکھنارے موجود ایک پیپل کا بڑا پیڑ پامگر جانپت پنچائت کے پور و جانپت اچھیکش سمجھ سونی کے مکان میں گریا اس حادثے سے موقع پر افرہ تفری مچ گئی جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت ان کا پورا پریوار گھر میں موجود تھا حالانکہ اس حادثے میں کسی پرکار کی جنہانی نہیں ہوئی اس حادثے کے بعد سڑک پر گھنٹوں تک آوہ گمن بادھت ہو گیا اگرامنوں نے پامگر پولیس کو اس کی سوچ رہ دی موقع پر پہنچی پولیس ٹیم اور پی ڈی ویبھاگ کے دوارا راستر سے پیڑ کو ہٹوا کر پنہ آوہ گمن شروع کروائے گیا گرام پچھلی میں ایک بیٹیوال کا وشال کا پیڑ تھا جو بارش کی وجہ سے ان کے مکان پر گیر گیا تھا مکان پورو جنپت اچھیکش سمجھ سونی جی کا ہے گھٹنا کے بعد سے پی ڈی ویٹی کو سوچیت کیا گیا پولیس کی ٹیمہ موقع پہنچ کر پیڑ کو ہٹایا گیا پیڑ کو ہٹایا گیا پچھ پیڑی تھان آنٹرگت گرام بسند پول سے مہوہ شراب کی تسکری کرنے والوں کو پچھ پیڑی تھانا پربانی نے گھیرہ بندی کر پکڑا رامیر شیطر ہونے کی وجہ سے بڑی ماترہ میں مہوہ شراب کی تسکری کی جاتی ہے پچھ پیڑی شیطر سے جانج کی لمن لے جا جاتا ہے جس کی شکایت کئی دیروں سے لگاتا تھانے تک پہنچ رہی تھی تھانا پربانی نے چارڈ لیتے ہی ماملے کو گھنبیرتا سلیا اور گھیرہ بندی کر آر اوپی کو پکڑ لیا آر اوپی وجہ پاکھر سے پندہ پندہ لیتے کے چار پاکھر سے سٹاٹ لیتر مہوہ شراب جبتے کر لی گئی جس کے خلاف آپ کاری آج کے تحت کاروائی کی گئی شراب بچنی کی چھوزنیں مل رہی تھی تو ورشتہ دیگاروں کو در ویشے شبیاں چلا کر رہے اس میں کاروائی کرنے کا دیشہ نے دیش دیا گیا تھا اسی کے تحت کل بسندپور لیلہ در ندی کنارے میں آر اوپی اس کے کبڑے سے ساٹھ لیٹر کی مہوہ شراب جبت ہوا ہے ویلاسپور کے کوتھو تھانا شیطر انترگت گرام پنچوائت شکتی بہرہ کی آشرت گاو چاٹا پارا میں روار کی صبح منڈرے کا یوجنا سے بنے ڈبری میں نہاتے سبے دو بچوں کی ڈوب کر موت ہو گئی کافی سمہ بعد بچوں کی شف پانی میں سے دکھا لے گئے پریجنوں سبیلی جوانکاری کی نصار دونوں بچے گھر سے کسطور منڈرے کا یوجنا سے اسی بش نرمان ڈبری میں نہانے گئے ہوئے تھے اسی دونا نہاتے ہوئے گہرے پانی میں سما گئے بتا جا رہا ہے کہ دونوں بچے سونچوندھ پندوام کا پتر اب ہے اور گوتم اریتی کا تصورشی پتر ہیمراہ اریتی تھا دونوں ہی ککشا پاچوی کے چھاتر تھے دونوں کو اپچار کے لیے بیل گہنا سواسکیندر لائے گیا لیکن وہاں تالا بند ہونے کے قارن کوٹا سمودائک سواسکیندر لے جائے گیا لیکن دیر ہو جانے کے قارن ڈاکٹروں نے اسے مرت کوشش کر دیا ابھی جوورپو پورینتی کے طور پر ایک سچنا دیا جائے تھانا میں کہ میں نے دین دانہ کے ایک دھنوار سمارو راہ دھنوار ہے اس کے ابھی ناؤں نیرے پر تالا بنا ہو جائے جیسے پانی بھرا ہو جائے وہاں پر گیڑ پر ایک مہوہ کا جھاڑ ہے اس مہوہ جھاڑ میں رسیت تانکر بچے لوگ رکھیں اس پر پکڑ پکڑ کر دالا میں چھوڑیتے تھے اور نہاتے تھے اسی جانکریت مینے پر اور آج جو ہے دو بچے جشمے سے ابھے پیدرام اور کھے بھار دوریتی یہ دونوں نہا رہے تھے اور نہاتے بردر پانی زیادہ ہونے کے طور پر دونوں اندر دور گئے نیشہ ہائیوے بیلاسپور و امکاپور مارک بائی پاس دھلوہ جی سے کچگورہ جانے والے مارک پر پی ڈیوڈی کے دوارہ بنایا گیا پل کافی جر جر ہو چکا ہے جس کی خبر کل کے نیوز نے پرمکتہ سے دکھائی تھی جس کے بعد پی ڈیوڈی کے ادھکاریوں نے موقع پر پہنچ کر کارپرارم کر دیا کٹگورہ کے پی ڈیوڈی ادھکاری جوائن کا کہنا ہے کہ پوری شتیگرست ہو چکا ہے نئے پل کے لئے پرپوزل بیش دیا گیا پرپوزل جلد ہی پاس ہو جائے گا نئے پل کا نرمان ہوگا تھانا بیمیترہ پولیس نے بگویر کی سوشا کے بعد گھرابندی کا جوہا کھیر بہے ساتھ جواریوں کو گرفتار کیا پکڑے کے جواریوں کے پاس 62,000 روپے نگدی بھی برامت کی گئی چوانکاری کے مطابق ناغیش رامس ویکتی کے گھر پر جوہا کھیرہ جا رہا تھا پولیس کا عربائی پہ پکڑے گئے لوگوں میں بلون برما، نریندر برما، کشون برما سنتوش برما، پورن سنگھ برما، شمبو اور جیتند برما، دبش کے دوران مکان مالک ناغیش پولیس کو چکمہ دے کر پرار ہو گیا پولیس کا عربائی پہ پکڑے گئے مول بھو سفدہ جیسے سرکو کا نرمان کھروا دی ہے تاکہ جنتا کو بنیادی سفدہوں سے بہنچتا ہونا پڑے ویکاس کے نام پر یدی ہم بات کریں کرود ویدھان سبا شویتر کی جالوک نرمان ویباغ کی سرکے برسات پر اپنی گلوطہ کا پرچوے دے رہے ہیں کئی ایسی سرکے ہیں جو گھٹنے تک گڑے بھی ہو گئے ہیں برسات پر سرکو کی کارن کئی ضرور گھٹائیں ہو رہی ہیں لیکن پی ویباغ پوری طرح سے آنکھیں مودے ہوئے ہیں دیکھے ریپورٹ تصویریں دیکھئے تصویر دیکھ کر آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکو کی حالت کتنی بدحال ہو چکی ہے اتنا ہی نہیں سرکے گڑھوں میں پوری طرح سے تبدل ہو چکی ہیں آپ کو بتا دے کہ لگاتار ہو رہی بارش نے پرشاسنگ کی پول کھڑ کر رکھ دی ہے سرکار کروڑوں روپے کھرچ کر گئی مولمود سوودھا جیسے سرکو کا نیرمار کرواتی ہے تاکہ جنتہ کو بنیادی سوودھاوں سے وجہت نہ ہونا پڑے وکاس کی نام پر یدی ہم بات کریں کرود ویناسوا شیطر کی جہاں لوگ نیرمار بیباغ کی سرکے برساک میں اپنا گڑھواتہ کا پریچہ دے رہی ہیں کئی ایسی سرکے ہیں جو کھٹنوں تک گڑھے بھی ہو چکے ہیں برساک میں سرکو کی کارن کئی درگتنائیں بھی ہو رہی ہیں ہم بات کریں اگر کرود کے چرمڑیا سڑک تو وہاں پر سڑک چھ مہینے میں اکھڑ گئی ہے جنتہ پی ڈیوڈ ڈیوڈی بیبھاگ اور ٹھیکے دار پر سڑک نیرمار میں ایک گمبھیر آروپی لگا رہے ہیں اور جنتہ میں بیبھاگ کو لے کر کافی ناراضگی ہے جہاں تک آپ دیکھ لو سوڈنی چونکرود کا ہیدائی ستھر بولتے ہیں وہاں ہجاروں لوگوں کا پلڈے آنا جانا رہتا ہے چررہ روڑ آدھرنی مانتری جی اپنے گری گرام سمجھتے ہیں چرموڑیا روڑ دیکھ لیجیے اور چرموڑیا روڑ میں جو ٹھیک دار ہیں وہ تو اتنا بھرشت ہیں اس کا تو لائسنس رد کر دینا چاہیے میرے ہی ساپ چاہیے اور اس پر نا ایک اوچیت کرواہی ہونی چاہیے آپ دیکھ لیجیے میں گھر اور دیکھ لیجیے اتنے بھوری ستیتی ہیں کی کیا بولو اور پی ڈابلو ڈی وی بھاگ تو نا صرف مو بذیک بیٹھے ہوئے ہیں بتا دے پندرہ سالوں بعد ستہ بدلی سرکاریں بدلے سرکار کے چہرے بدلے لیکن جنتہ کی وہی پرانی پریشانی اور سڑکوں کا حال نہیں بدلہ نہ ہی سدھار ہو سکا ہے سرکار کے بڑے بڑے چناوی بادوں پر آج سوال اٹھ رہی ہیں کرود کو وکاس کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن ان وکاس کی دعووں کی پول برسات میں کھل رہی ہے کرود ویدازوہ شیطر میں آج لگاتا سڑکوں کو لے کر نیتاؤں کا آپس میں آروپ اور پرتاروپ کا دور بھی جاری ہے وہی کانگریس کے نکر پنشات کرود کے ادھکش تپن چندرہ کر نے سڑکوں کے معاملے پر پروپر منتری ایبا پرتمان کرود ویدھائک اجے چندرہ کر کے وکاس کے آرہوں اور جنتاک دوارہ کہے جانے والی وکاس پرش پر سوال اٹھایا ہے بھارتی جانتہ پولٹی کے لوگ دیول وکاس کر کے چل داتے ہیں اجے چندرہ گھر کو وکاس پوروز کہتے ہیں میں نہیں مانتا وکاس وکاس وہاں پر کرائے ہیں جہاں ان کو کمیشن دکھتا تھا جہاں ان کو پیسہ یا آنا تھا وہاں وکاس دکھاتے تھے اور گنواتتہ دیکھ لیجئے اب بھی دیر سال نہیں ہوا ہے ان کو پھر سے سناؤں ہوئے ویدھائیت بنیں سرگار ان کی تھی پندرہ سال وہی اجہ چندرہ کر کے وکاس کارو پر اٹھے سوال کو لے کر بھارشپا پوریسٹر نیتا بھانو چندرہ کر نے پلٹوار کیا ہے یہ جو ہمارے نگر پنچات کے اجھاک سے ہیں ایک اٹھو ہمار جو ویدھائیت یا پورو منتجیت بارے میں جو سوال کرتے ہیں یہ مولا خسی آتے کر جو وقت تک دے ہوں میں اس سمندھ میں پی ڈیوڈی کے ذمہ در ادھکاریوں سے سمپر کیا گیا لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا اب دیکھنا ہوگا کہ جلے کے کلیکٹر کیا قدم اٹھاتے ہیں اور جنتا کو کب تک بنیاد سوویدھا موہا ہو پاتی ہے ہم تریسے کے نیوز کے لیے کوندر ساہو کی ریپورٹ اور یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا جول حاضر ہوں گیا آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی فل ان فائنل ٹی وی کی پہلی فیل گوڈ ڈیبیٹ ضروری گیان سمجھنا آسان شور نہیں صرف شور فل ان فائنل یہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا روشان چار بجے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پانمسالہ کرونا سنکٹ کال میں کی نیوز انڈیا کی دیسواسیوں سے اپیل ہے کہ ہم چاہتی دھرم کو بھول کر کرونا کو ہرانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں کرونا کے خلاب جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں ہم سب مل کر لڑیں گے اور مل کر جیتیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی بریکی باتی پر پھر سا آپ سب ہی کا سواگت ہے بھارت سب سے زیادہ کرونا سنکٹوں کی آکڑوں میں کے ماملے میں تیسے نمبر پر ہی یہاں کرونا ماملوں کی سنکٹوں کا تس لاکھ کو پار کر گئی ہیں وہیں ستاون ہزار سے زیادہ مریضوں کی موت ہو چکی ہے بھارت میں دیس لاکھ سے زیادہ مریض کرونا بہماری سے ٹھیک ہو کر کھڑ لڑ چکے ہیں وہیں ایکٹیف کیس کا آکڑا سات لاکھ کو پار کر چکا ہے دیشور میں کرونا بے لگا ایک دن میں کرونا کے ایک سٹھ ہزار چار سو آٹھ نئے مریض پچھلے چوبز گھنٹے میں کرونا سے آٹھ سو چھتیس لوگوں کی موت بھارت میں سات لاکھ سے زیادہ ایکٹیف کیس کرونا کے کل ماملے اکتیس لاکھ کے پار دنیا میں کرونا کا گراف لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کرونا مریضوں کی سنخیہ دو کروڑ کے پار پہنچ گئی ہے وہیں مرنے والوں کا آکڑا آٹھ لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے امریکہ میں کرونا مریضوں کی سنخیہ اٹھاون لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے وہیں برازیل میں کرونا مریضوں کو آکڑا چھتیس لاکھ کے قریب ہے دیش میں اب ہر دن کرونا سے ستر ہزار کے قریب نئے کیس سامنے آنے لگے ہیں دیش میں بھلے ہی کرونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی سنخیہ پچھتر فیزی تک پہنچ گئی ہے لیکن نئے کیس میں کمی نہ آنے سے چنتہ بڑھتی ہی جا رہی ہے سواستو منتر والے کے آکڑوں کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ایک سٹھ ہزار چار سو آٹھ نئے کیس سامنے آئے جبکہ آٹھ سو چھتیس لوگوں کی جان گئی ہے نئے کیس سامنے آنے کے بعد اب سنکرد وریضوں کی سنخیہ اکتیس لاکھ چھ ہزار تین سو اٹھالیس ہو گئی ہے سواستو منتر والے کی مطابق دیش میں ابھی کرونا کے سات لاکھ دس ہزار ساس سو اکتر ایکٹیف کیس ہیں جبکہ کرونا سنکرد کے چلتے ستاون ہزار پانچ سو بیالیس مریضوں کی جان جا چکی ہے وہی راہت کی بات یہ ہے کہ اب تک تئیس لاکھ اٹھالیس ہزار پیتیس لوگ ریکاور ہو چکے ہیں سواستو منتر والے کی مطابق دیش میں کرونا سے سنکرد مریضوں کا ریکاوری ریٹ بڑھ کر پچھتر پرتیشت کے قریب پہنچ گیا ہے کینڈری سواستو منتر والے کی اور سے جاڑی آخروں کی مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں ستاون ہزار چار سا انہتر کورونا مریض سواست ہوئے ہیں جس سے اب سنکرد کو مات دینے والے وقتیوں کی سنکرد تئیس لاکھ اٹھالیس ہزار پیتیس ہو گئی ہے یہ سنکرد کھول سنکردیتوں کی چوہتر دشاملوں نوزیرو پرتیشت ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ سو تیر سر کورونا پاس تھے بھوپال ایک سو اکس اندور ایک سو چورانبے جبارپور ایک سو اٹھارا گوالیر ایک سو اٹھارا کور پوسٹیف ترپن ہزار ایک سونتیس کور مرتیو ایک ہزار دو سونتیس سواستو ای چواریس ہزار تین سونپے ایکٹیف کیس گیارہ ہزار پانسو دس اسپیشل ڈیس کے نیوز اڈیا عام طور پر سبزیاں مہنگی ہونے پر ہاہاکار مت جواتا ہے لیکن ایک ایسی سبزی ہے جس کو کوئی بھی کیونت دینے کے لئے لوگ تیار رہتے ہیں اس کا دام بارہ سو روپے کلو ہے جی ہاں سائی سو ناپنے بارہ سو روپے کلو آپ سوچ پر پڑ گئے ہوں گے کہ آخر کوئی سبزی اتنی مہنگی کیسے ہو سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیش کی سب سے مہکی سب سے آم طور پر مہنگی سبزیوں کا نام سن کر کچھن کا بچٹ بگڑ جاتا ہے سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں تو کھانے کی تھالی سے مہنگی سبزیاں لاپتہ ہو جاتی ہیں لیکن بازار میں ایک ایسی سبزی بھی ہے جس کو خریدنے کے لئے لوگ کوئی بھی کیونت دینے کو تیار ہے بازار میں سبزی کے آنے کا سال بھر انتظار ہوتا ہے پھر چاہے قیمت کتنی بھی ہو جس سبزی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمبفتہ وہ دیش کی سب سے مہنگی سبزی ہے جو صرف ساون کے مہینے میں بگتی ہیں وہ بھی دیش کے دو ہی راجے چھار کھنڈ اور چھتیزگڑ میں بہت دونوں جگہ اس کا نام الگ ہے اس سبزی کا نام ہے کھکڑی جس کی اس کی قیمت 1200 روپے پرتی کلو لیکن بازار میں آتے ہی یہ سبزی ہاتھوں ہاتھ بگ جاتی ہے چھتیزگڑ میں اسے کھکڑی کہتے ہیں جو پراکرتک روپ سے جنگل سے نکلتی ہے اس سبزی کو دو دن کے اندر ہی پکا کر کھانا ہوتا ہے نہیں تو یہ بیکار ہو جاتی ہے چھتیزگڑ کے بررامپور سورجپور سرگوجہ سمیت ادائپور سے لگے کوربا جلیو کے جنگل میں بارش کے دن میں پراکرتک روپ سے کھکڑی نکلتی ہے اس سبزی میں آتے دنگ ماترہ میں پروٹین ملتا ہے دو مہینے تک اگنے والی کھکڑی کی مانگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جنگل میں رہنے والے گرامیر اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں چھتیزگڑ کے امبکاپور سمیت دوسرے جلوں میں بچولی ایسے کم دام میں خرید کر 12 سور پر پرتکیلوں تک بیشتے ہیں کھکڑی ایک پرکار کی کھانے والی سفید مشروم ہے کھکڑی کے کئی پرجاتی اور کس میں ہیں لمبے ڈنٹھل اور سوروہ کھکڑی زیادہ پسند کی جاتی ہے اسے بولچال کی بھاسا میں بھڑو کھکڑی کہتے ہیں بھڑو یعنی دیمت دوارہ بنایا گیا مٹی کا گھر یا ٹیلا جہاں یہ بارش میں اکتی ہے کھکڑو شریر میں امنیٹی بڑھاتی ہے ساون کی پویتر مہینے میں جھار کھن کی ایک بڑی آبادی چکن اور مٹن کھانا ایک ماہ کے لیے بند کر دیتی ہے ایسے میں یہاں صدور علاقوں سے آنے والی کھکڑی چکن اور مٹن کا بہتر بکل بن جاتی ہے بھر تھوڑی زیادہ جیب بھیلی کرنی پڑتی ہے سبزی کے علاوہ اس کا اپیوگ بیڈیسن بنانے میں بھی کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ برساپ کے موسم میں بجلی کڑکنے سے دھرتی پھڑتی ہے اسی سوائے دھرتی کے اندر سے سفید رنگ کی کھکڑی نکلتی ہے واشو چرانے والے چرباہوں کو کھکڑی کی اچھی پرک ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کھکڑی مل سکتی ہے پراکرتی گروپ سے پیدا ہونے والی یہ کھکڑی بہت لذیذ ہوتی ہے ایسے میں بات اگر صحت کی ہو تو پھر مہنگے دام مائنے نہیں رکھتے اسپیشل ڈیس کے نیوز انڈیا چھتزگر کے بلٹے میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے گے کے نیوز انڈیا نمسکار موسیقی